دیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں اسلام علیکم دیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی حبیت کامران کیسے دیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دیئر ویورز آج ہم ٹیومر مارکر کی سیریز میں سی اے 99 ٹیومر مارکر ڈسکس کریں گے اور اس کے مطلق جانیں گے کہ وہ کونسا کینسر ہوتا ہے جس میں اس کی ویلیو بڑھتی ہے یا کونسے انفلامیٹری کنڈیشنز میں اس ٹیومر مارکر کی ویلیوز جو ہیں وہ انکریز ہوتی ہیں تو دیئر ویورز چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر اوکے دیئر ویورز تو سی اے 99 کاربوہیڈریٹ انٹیجن 99 کینسر انٹیجن 99 بھی اسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سی اے 99 جو کینسر انٹیجن ہے یہ ایک ایسے انٹیجن ہے جو کہ ان لوگوں میں زیادہ تر انکریز آتا ہے جن میں ٹیومر ہوتا ہے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ کا اور سپیسیفکلی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جن لوگوں کو پینکریاس کا کینسر ہوتا ہے ان میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اتنا سینسیٹیو اور سپیسیفک نہیں ہے کہ یہ ہم سکریننگ کے لیے یوز کریں ٹھیک ہے سکریننگ کے لیے ہم یوز نہیں کرتی سی اے 99 کو بلکہ یہ زیادہ تر اس وقت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب پینکریاس کا کینسر ڈیٹیکٹ ہو جائے اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے تو ٹریٹمنٹ کی افیکٹیونس چیک کرنے کے لیے اس کا اثر چیک کرنے کے لیے کینسر کے خاتمے کا چیک کرنے کے لیے کینسر کا لیول کم ہونے کو چیک کرنے کے لیے سی اے 99 جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو یہ سکریننگ ٹیسٹ نہیں ہے اس کے علاوہ جو سی اے 99 ہے تو موسٹی یہ زیادہ تر جو پینکریاسٹک کینسر ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ کے بعد بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ چیک کرنے کے لیے کہ دوبارہ سے تو پینکریاسٹک کینسر جو ہے وہ تو نہیں ہوا ٹھیک ہے تو جب ایک مرتبہ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ ہو جائے وہ ٹھیک ہو جائے تو کچھ وقت بعد ہم دوبارہ سے سی اے 99 کرتے ہیں پینکریاسٹک کینسر کے پیشنٹس میں یہ چیک کرنے کے لیے کہ دوبارہ سے ری اکرینس تو نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو اس میں بھی سی اے 99 جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بدکسمتی سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ پیشنٹس جن میں سیمٹمز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کینسر کے پینکریاسٹک کینسر کے تو وہ کافی ایڈوانس لیول پر ہوتا ہے اور ہمیں پھر بعد میں پتا چلتا ہے لیکن اس وقت سی اے 99 کا جو لیول ہوتا ہے وہ کافی انکریزڈ ہوتا ہے بلڈ سیرم میں ٹھیک ہے تو اس ٹائم پر پیشنٹ کو پتہ اس لیے نہیں چلتا کیونکہ سیمٹمز نہیں ہوتے لیکن جیسی سیمٹمز آتے ہیں تو ایک تو کینسر بہت ایڈوانس لیول پر ہوتا ہے اور سی اے 99 کا لیول بھی بہت زیادہ ایڈوانس لیول پر ہوتا ہے ٹھیک ہے نارمل رینجز جو ہیں سی اے 99 کی تو یہ ہے لیس دن 37 اگر یہ اباؤ ہوگا تو یہ اب نارمل کنسیڈر ہوگا ٹھیک ہے کیا سی اے 99 کیا ہو سکتے ہیں پینکریاتک کینسر جس کی وجہ سے سی اے 99 کا لیول جو ہے وہ 37 یونٹ پر ایمل سے انکریزڈ ہوگا ٹھیک ہے پینکریاتائٹس اگر انفلامیشن ہے پینکریاس کی کولیسیسٹائٹس اگر گال بلیڈر کی انفلامیشن ہے کولی لیتی ایسیس ٹھیک ہے اگر گال بلیڈر میں سٹونز ہیں سیروسیس اگر لیور جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے ٹھیک ہے کولوریکٹل کینسر جو کہ انٹسٹائنل اور ریکٹم کا کینسر ہے ٹھیک ہے سسٹک فائبروسیس سسٹک فائبروسیس بیسیکلی ایک جنیٹک ڈیزیز ہے اور کافی لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہے اور اس میں موسٹلی جو لنگ ہوتا ہے اور جو ڈائیجسٹیف ٹریکٹ ہوتا ہے اس پر زیادہ اثر ہوتا ہے اس میں میوکس بہت تھک میوکس بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اکثر جو پینکریاز ہے وہ موسٹلی آبسٹرکشن اس میں ہو جاتی ہے وہ بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی سی اے نائنٹین نائن کا لیول ہائی آئے گا گال بلیڈر کینسر میں گیسٹرک کینسر میں ہپیٹو بائلوری کینسر میں ہپیٹو بائلوری کینسر جو ہے تو یہ موسٹلی لیور کا گال بلیڈر کا بائل ڈکٹس کا ان کا کینسر ہوگا تو اس میں بھی سی اے نائنٹین نائن کا لیول انکریز آئے گا لیور ڈیزیز میں لنگ کینسر میں سی اے نائنٹین نائن کا لیول جو ہے وہ انکریز آئے گا تو یہ کچھ چیزیں تھی جس میں سی اے نائنٹین نائن کا لیول جو ہے وہ انکریز آتا ہے سپیسیمن اس کے لیے ہم موسٹلی 3-5 ایمیل بلڈ لیتے ہیں ریڈ ٹاپ ٹیوب میں یا جل ٹاپ ٹیوب میں سینٹری فیوج کرتے ہیں اور سیرم سے ٹیسٹ کو رن کرتے ہیں اور موسٹلی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ الائزہ پہ بھی رن کیا جاتا ہے ایڈوانس مشینری پہ جس طرح آرکیٹیکٹ ہو گیا یا اور کوباس کی ایڈوانس مشینریز ہو گئی تو موسٹلی اس پہ یہ رن کر سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو ڈیر ویورز یہ تھا ہمارے پاس سی اے نائنٹین نائن جس میں آپ نے دیکھا کہ اس کی موسٹلی امپورٹنس جو تھی تو وہ تھی پینکریٹک کینسر میں ٹھیک ہے تو امید ہے آپ لوگوں نے ضرور کچھ نہ کچھ سمجھا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مد بولیے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ